دیتس پرنس کیسے ہیں آپ؟ آج کا بیسگانی مارا ٹوپک ہے فیزیکل ریماند، جوڈیشل ریماند اور ٹرانزینٹ ریماند ہم اس میں پڑھیں گے فیزیکل ریماند بیسگانی ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے? یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ کونسی ایسی گراؤنڈز ہیں جن گراؤنڈز کے اوپر فیزیکل ریماند دیا جاتا ہے؟ جوڈیشل ریماند کیا ہے؟ کب ایک اکیوز کو جیل جوڈیشل کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے کس پروویجن کی طاعت کیا جاتا ہے اور ٹرانسٹ ریمانڈ کیا ہوتا ہے یہ آج کل کے دنوں میں میں بہت زیادہ رہ دارے ریمانڈ دیکھنے کو ملتا ہے تو رہ داری ریمانڈ ہوتا بیسیکل ہی کیا ہے ہم آج اس کو بھی ڈیل کریں گے پہلی سلائٹ کی جانب جاتے ہیں پولیس ریمانڈ اور فیزیکل ریمانڈ 167 CRPC بیسیکل ہی اس کو ڈیل کرتا ہے یہ بیسیکل ہی کہتا کیا ہے کہ جب کسی ملزم کو ایک ملزم کو ایک ملزم پولیس کسٹڈی میں دے دیتا ہے تو ایسے عمل کو فیزیکل ریمانڈ کا جاتا ہے اس کی بیسیکل ہی جو ریلیون پرویجن ہیں وہ 167, 61, 62 اور 173 ہے ان تمام پرویجن کو 61, 62 اور 173 کو بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے اچھا پرپس کیا ہے بیسیکل ہی فیزیکل ریمانڈ کا فیزیکل ریمانڈ بیسیکل ہی دیا کب جاتا ہے مثال کے طور پہ اگر آج 21 جون 2023 کو اگر پولیس نے کسی کو ارسٹ کیا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس نے اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنا ہے اس نے علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرنا ہے اور اس نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ سر مجھے اسے کوئی آرٹیکل ریکوبر کرنا ہے یا مجھے ابھی اسے کوئی تفتیش کرنی ہے یا کوئی اس کے ساتھ کوئی اور بندہ مطلوب ہے جس کو میں نے گرفتار کرنا ہے تو لہذا مجھے اس کی کسٹڈی چاہیے تو ان کنڈیشن کے اوپر اور اس مقصد کو دیکھتے ہوئے میجسٹریٹ فرس کلاس یا میجسٹریٹ انڈر سیکشن تھرٹی وہ کسی بھی ایکیوز کا فیزیکل ریمانڈ دے سکتا ہے اچھا دیوریشن کیا ہونا چاہیے فیزیکل ریمانڈ کا جو کہ بہت زیادہ امپورٹن ہے اچھا فیزیکل ریمانڈ can be granted multiple times but the aggregate amount should not exceed 14 days اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیزیکل ریمانڈ ہے basically یہ multiple times دیا جا سکتا ہے لیکن چودہ دن کے اندر اندر رہتے ہوئے ہی دیا جا سکتا ہے بعض ہمارے سپیشل لاؤزن جیسے کہ نیب ہے انٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر چونکہ یہ ہینی اس قسم کے فینسیز ہوتے ہیں اور اس میں انمیسٹیگیشن کافی زیادہ complicated ہوتی ہے تو اس کے اندر نوے دن کا ریمانڈ بھی دے دیا جاتا لیکن عام پی پی سی کے فینسیز کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر 14 days کا ہی ریمانڈ دیا جائے گا اور کبھی بھی ریمانڈ اکٹھا نہیں دیا جائے گا یہ 3 days 4 days یا 5 days کا کر کے دیکھا جائے اور ریمانڈ ہمیشہ تب ہی دیا جائے گا جب انمیسٹیگیشن میجسٹریٹ ایکزیمن کرے گا کہ واقعی پولیس جس پرپس کے لیے ریمانڈ لے رہی ہے کیا وہ اس مقصد کو فلفل بھی کر رہے گے کہ نہیں اچھا مزید آگے چلتے ہیں جیوڈیشل ریمانڈ کے اچھا جی when an accused is sent to lock up jail it is called جیوڈیشل ریمانڈ سادہ الفاظ میں اگر پولیس کسی بندے کو arrest کرتی اور magistریٹ کے رو برو پیش کرتی اور کہتی کہ ہمیں اسے investigation مزید بالکل درکار نہیں ہے ہم نے investigation مکمل کر لی لہٰذا ہم اس کا چلان جو ہے 173 کی report جو ہے ہم اپنے stipulated time 14 days کے اندر اندر ہم داخل کر دیں گے لہٰذا جناب کے رو برو ہم اس کو پیش کرتے ہیں پھر honorable court تو اس کو اپنی court میں رکھ نہیں سکتی لہٰذا اس کو district jail کے حوالے کر دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کو remand کر دیا جاتا ہے تو ایسی عمل کو judicial remand کہتے ہیں اچھا transit remand کیا ہوتا ہے section 87 CRPC basically اس کو ڈیل کرتا ہے اچھا میں بتاتا چلوں گی جو ہم نے پیچھے judicial remand پڑھا section 344 CRPC basically اس کو ڈیل کرتا ہے اچھا in a context of section 86 of the code of criminal procedure 1989 transit means on a journey and in a course of transportation from one place to another for example if an offense is committed in islamabad but the offender is arrested in Karachi the offender can shift to islamabad within 24 hours when a case is pending against him مثال کے طور پہ section 86 code of criminal procedure basically رہدار رگرمانٹ کو ڈیل کرتا اس کا مطلب ہے ایک سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ کب کیا جائے گا جب ایک accused کے خلاف ایک فی آر درج ہے پنجاب کے اندر اور اس کی arrest ہو گئی ہے سندھ کے اندر تو اگر اس بندے کی arrest سندھ کے اندھر جہاں سے وہ اس کو سیکشن 86 کے تحت مطلقہ اس کوٹ میں پیش کرنے کا حکم صادر کرے گی کہ ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر بھی ایک سے سات دن ہوتے لیکن موسٹلی ایک سے دو دن کے اندر اس کو مطلقہ دالت میں پنچا دیا جاتا ہے جاتا 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 سیکشن 167 of the code of criminal procedure 1898 شرد some light on the matter but other sections including 61 62 173 are also relevant according to the section 167 when the investigation of an offense cannot be completed within 24 hours the accused is set to produce before a magistrate whom may order remand as deemed necessary basically section 167 code of criminal procedure یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی offense commit ہوگا اس accused کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا اب کس عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا magistrate فرس کلاس کے روبرو پیش کیا جائے گا کتنے وقت کے اندر پیش کیا جائے گا 24 hours کوٹ پلیس کوٹ سے اجازت لے گی فوزا ریماند آف سرٹین پیرید آف ٹائم ڈیپنڈ اپون سرکمستانس آف دا کوئی سرکمستانس کوٹ میں گراند ڈیماند ریماند ایز ڈیماند با پلیس اور ڈینائی اچھا پلیس کیا کرے گی کوٹ سے ریکویسٹ کرے گی کہ مجھے اس بندے سے انویسٹیگیشن مطلوب لہذا مجھے اس کا 10 دن کا ریماند دے گی جب کوٹ کہیں بھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کر دے گی وہ دیکھے گی آنریبل کوٹ اس چیز کو ایکزیمین کرے گی خواہ کہ اس کیس اندر اگر انویسٹیگیشن دو دنوں مکمل ہو سکتی ہے تو اس کا ریماند اس کو دے دی گی آپ اس کو دو دن بار پروڈیوس کریں پاور آف دا کوٹ تو گی ریماند فرس کلاس این سیکشن تھرٹی میجسٹریٹ کین آرڈر آف ریماند اب ریماند کا بیسیکل آرڈر آرڈر کون کرے گا فرس کلاس سیکشن تھرٹی علاقہ مجسٹریٹ جو اس کو ڈیل کرتا ہے وہ ہی فیزیکل ریماند دے سکتا ہے فیزیکل ریماند کے اندر ایک بری مس کنس اپشن ہے کہ اس میں بہت ازمار پڑھتی ہے بہت دلائی ہوتی ہے تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جہاں ترقی ملک جیسے ملک پاکستان تو یہاں پر بلکل قانون کا بے تہاشا غلط استعمال کیا جاتا ہے مارا بھی جاتا لیکن جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے اندر بیسی کے لئے ایک اس کو رائٹس دی جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا آرڈر آف ریمان اچھا اس نے مزید ہمیں بتا دیا کہ سیشن کوٹ ہائی کوٹ سیکنڈ کلاس مجیسٹریٹ تھرڈ کلاس مجیسٹریٹ یہ آتھراز نہیں ہے کہ یہ کسی کا بھی ریمان دے سکی یہ مجیسٹریٹ سیکشن تھرٹی کہ جو مجیسٹریٹ ہیں اور جو فرس کلاس کی مجیسٹریٹ ان کے پاس ہی اختیار ہے اگر تو پروینچل گورنمنٹ ان کو اختیار دے رہے تو دے رہے ویسے سیکنڈ اور ثرڈ کلاس کی جتنے بھی فینسید ہوتے ہیں وہ تمہا ویسے بھی بیلیبل فینسید ہوتے ہوتے تو ثرڈ سیکنڈ کلاس مجیسٹریٹ کے پاس بیسیکلی جو فینسید آتے وہ تو ویسے بھی ریمان پیپر پر بھی ریلیز کرنے والے ہوتے ہیں تو ہائی کورٹ کیونکہ کونکہ کونکہ کونٹیوشنل کوٹ ہے تو وہاں پر تو یہ بلکل ڈیل نہیں کیا جاتا سیشن کوٹ ایک ٹرائل کوٹ ہے تو سیشن کوٹ کے اندر بیسیکلی ریمان کا بلکل کنسیپٹ نہیں ہے اچھا رائٹ آف اکیوز ہیلڈ ان ریمان اچھا اکیوز کے رائٹس کیا ہیں اگر اس بندے کا ریمان لے لی گی اب یہ ترقی آفتہ ملک کی بات ہو یہ 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 جہاں پر تو بہت زیادہ رائٹ آف اکیوز ہیلڈ ان ریمان وہ کسی اپنے پرسنل وکیل کی لیگل اسسسٹنس لے سکتا ہے اگر اسے کوئی مسئلہ ہے تو میڈیکل اسسسٹنس لے سکتا ہے اور ریمین سائلنٹ وہ خموش بھی رہنا چاہے تو خموش بھی رہ سکتا اسے صرف وہ سوال سکتا ون اکیوز سینڈ جوڈیشل ریمان انڈر سیکشن 344 کوڈ کریم پروسیجر 1898 یہ کہتا ہے کہ اکیوز کو ریمان کرے گی اور جیل بیج دے گی جب اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو جائے گی اور اسے فردر انویسٹیگیشن پلیس کو ریکوائر نہیں ہوگی تو سیکشن 344 Code of Criminal Procedure یہ کہتا ہے اس کو جوڈیشل کر دیا جائے گا According to 344 of CRPC Criminal Code Can Postpone Proceeding Adjourned Proceeding and Demand Accused To Detention If The Accused In Custody Criminal Code کیا کر سکتی ہے Proceeding کو Postpone کر سکتی ہے التوا کر سکتی کب تک التوا کر سکتی جب تک 173 کی report submit نہیں ہوتی جس پہ اس کا trial ہو گئی تو وہ Adjourned بھی کر سکتی Adjourned کی کچھ reason ہو سکتی ہیں کبھی وکیل صاحب نہیں آئے کبھی کوئی issue ہو گیا تو بڑی کوئی reason ہونی چاہیے جس پہ Proceeding جانو یا پھر Remind an Accused to Detention if the Accused is in custody اگر تو وہ Accused in custody میں ہے ہماری district جیل کے تو concept بسیکل یہ ہے کہ اس کو ہر چورہ دن کے بعد جب تک اس کا چلان 173 کی رپورٹ نہیں آجاتی اس کو متلقہ کوٹ میں ہر چورہ سے پندرہ دن بار پیش کیا جائے گا if an accused has faced police interrogation physical remand can secure against him if remand has expired the accused in custody is transferred to the court the court cannot keep him on court premises the accused would be kept in district jail under the judicial remand if there is no trial جیسے کہ میں نے پہلے بات کی اگر اس کا trial نہیں ہوا ابھی تک اس کی 173 report submit نہیں ہوئی تو کیا کیا جائے گا اب court اپنی premises میں تو اس ملزم کو نہیں رکھ سکتی تو وہ کیا کرے گی اس کو جیل بیج دے گی جہاں سے وہ ہر 14 لیکن اگر کسی اکیوز کو ڈسچارج کر دیا گیا یا اس کو بیل بون پہ رہا کر دیا گیا تو ایسے بندے کا judicial remant بلکل possible نہیں ہے اچھا اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے وہ ڈسچارج کیا ہوتا ریلیز کیا ہوتا اور اس کے بعد ایکویٹ بلکل ریکوور کرنی ہے بہت امپورٹن ہے جیسے کہ پرویز علائق اس کے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا کیوں کر دیا گیا یہ ایک عصم کا اچھا عمل بھی ہے لیکن اس طرح سے آئے کہ کیا یہ حصول باقی تمام اکیوز کے لئے نہیں ہیں جو کنفائن تھے یا ان کو سزائیں ہو گئی ہیں جب ایڈ سٹیج جب جیڈیشل ریمانڈ ان کے لئے یہ فیزیکل ریمانڈ جب ان کا لیا گیا تو یہ کوشش کی جا سکتی تھی کہ اس وقت دیکھا جاتا کہ واقعی انیسٹیگیشن ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں تو لہذا جیڈیشل ریمانڈ تب ایفیکٹیو ہے جب اس کی کسٹڈی کوٹ کے پاس ہو یا پولیس کے پاس اس کی اگر کسٹڈی ہو تو ریمانڈ تب پوسیبل ہے کبھی بھی ایک جو مقدمے سے دس چارج ہو گیا ہے یا اس کی بیل ہو گیا تو ایسے بندے کا ریمانڈ بلکل پوسیبل نہیں ہے نہ نا 344 ریمانڈ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کو بیسیکلی ڈیفائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کسی سفر پر سفر سے مراد ایک ایسا سفر جس کے اندر ایک ملزم کو دوسری عدالت بھیجا جاتا ہے اس مطلقہ عدالت میں بھیجا جاتا ہے جہاں جہاں پہ جرم ہو ہے جہاں پہ اس کی مطلوب ہے تو ایسا ریمانڈ کو کہتے ہیں جس میں ملزم کو ایک صوبے سے یا ایک مطلقہ عدالت سے دوسری مطلقہ عدالت میں بھیجا جاتا ہے جہاں پہ اس کو وہ مطلوب ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکس جو بیسیکلی لیکچر ہمارا وہ ہوگا ڈسچارج آف ایک 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 جو چیز ہے جو لینڈ مار چیجمنٹ ہے تو انشاءاللہ موس کو اپنے نیکس لیکچر میں بلکل ڈیٹیل کے ساتھ پرویز الائی کے آرڈر کو بھی پورا ڈسکس کریں اس کے ڈسچارج کی آرڈر کو کس طرح مجسٹریٹ جو لام مرتو صاحب ہے انہوں نے کس طرح سے پرویز الائی صاحب کو ان کے مقدمے سے ڈسچارج کی تو ہم ان کے اس حیصلے کے تمام کنٹیکس کو اچھے سے ڈسکس کریں گے